ماشاءاللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ٹھیک اس کو سادہ فرمان ایک جیسی یہ وعدہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں باکرامت رکھیں مشایق موجود ہیں علماء موجود ہیں بلکہ علماء بنانے والے موجود ہیں تو اب آپ نے بس شفقت فرمانی ہے کہ نعرہ نہیں مارنا کسی بس آپ نے گفتگو سماعت فرمانی ہے میں کہتا ہوں جو نعرہ مارنا ہے وہاں بھی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات ہو جائے تو نعرہ تو آپ کو پتا ہے ہم کب کے مار رہے ہیں تب ضرورت ہے کوئی عملی کام بھی کریں کیونکہ صرف نعرہوں سے ہوتا تھا تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس لئے بس آپ نے گفتگو سماعت فرمانی ہے الحمدللہ رب العالمين صلات والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بادو فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشدہ بلللہ صدق اللہ العویم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ مین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکہو قالی مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلقی کلہمی هو الحبیب اللہ زی ترجا شفاعته لکل ہولین من اللہ والمقتہمی فإن من جودک الدنیا والضررتها ومن علومک علم اللوح والقلمی یا اکرم الخلقی مالی من نلوذ بھی سواکہ اند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما آپ دیکھیں یہاں پڑھنا چاہیے یہاں پڑھے نہیں رہے کوئی ہے اور اکبال نے تو درست کم اپی سو سال پہلے کہہ دیا تھا آپ فرماتے ہیں یہ مصرہ لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے نارے ہم بڑے مارتے ہیں جب بولنے کا وقت آتا ہے تب بولتے کوئی نہیں ہے نہیں دھیان رکھا کریں کہاں بولنا چاہیے وہاں پھر بولنا چاہیے اور دیکھیں جی میں تو بچوں سے کہا کرتا ہوں یار اپنی معفلوں میں یہ رنگ لاؤ آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہے آپ یہاں بیٹھے سب لوگوں کو جانتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اٹری کا جسوس ہو کو بیٹھا یہاں پکی بات ہے ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو لکھا جاتا ہے آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھا جاتا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لینے کی باری آئی تھی تو ان کا انداز کیا تھا بھلا حضرت جی نکیب نے کوئی تھوڑا سا آپ کو اموشنل بلیک میل کر دیا تو آپ نے اس پر نعرہ مارا تو کیا مارا ہے مزا تو تب ناظرہ جی حضور نبی علیہ السلام کا نام ہی ہے تو ہماری کیفیتیں بدل جائیں ایمان کا تقاضی تو ہی ہے ناظرہ جی ہم نکیبوں کے محتاج کیوں ہو گئے کہ ہمیں کو دو چار اس طرح کی باتیں سنائے گا تو ہم نے پھر جوش میں آنا ہے موزن ایک پروگرام میں تھا وہ نکیب صاحب ہم نے پتہ نہیں کوئی کون سا شیر پڑھا کہ جی جو نبی علیہ السلام کے لیے ہاتھ کھڑے کرے گا اس کو کبھی اس طرح کا فالج نہیں ہوگا میں کہا بات سننا ہم ماننے والے لوگ ہیں لیکن اس طرح کی باتیں نہ سنا کل کو کسی کو فالج ہوگیا اس کا تو یقین گیا نا پھر اور میں کئی علماء کو جانتا ہوں کئی مشایخ کو جانتا ہوں جن کو فالج ہو حضرت اس کا مطلب پھر انہیں نبی علیہ السلام کے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کی یہ ایسی بیتو کی باتیں وہ بس پھر آواری وامتو آپ اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھا رہے تھے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح تین بار پڑھ لے مغرب کے بعد تین بار پڑھ لے تو یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا کوئی بیماری نہیں آئے گی اگر انتقال ہو گیا تو کل بروز قیام شہدہ میں اٹھایا جائے گا اور لکھا ہے کہ آپ کو اس وقت خود دائیں سائیڈ پہ فالج تھا اب شاگرد تو بیٹھے تھے وہ جب بعد میں وہ ہتم ہوئی کلاس تو شاگردوں نے ارد کی حضور آپ ہی نہیں پڑھ دے رہے آپ نے فرمایا کیوں حضور خود ہی پڑھا رہے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس تین بار صبح اور تین بار مغرب کے بعد پڑھ دے گا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا کوئی بیماری نہیں آئے گی تو کیا خود نہیں پڑھتے رہے آپ نے فرمایا روز پڑھتا تھا جی دن بیماری آنی تھی پڑھنا بھول گیا یہ اس طرح کی باتیں تو بے تو کسی باتیں کر رہی چاہیے یہ ہم اموشنل ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں حضور جی دعا کرو ہم اس سے نکلے ہم ہر وقت ہی حضور کی محبت میں سرشار رہے ہیں یہ لاؤ اپنے ہاپ میں نہیں حضور جی دیکھو یہ لاؤ اپنے ہاپ میں کیوں ہم اموشنل بلیک میل کیا جائے تو کوئی اس طرح کی بات سنائی جائے جی جڑا سبانا لکے حضور دی زیارت بھئی اس طرح کی باتیں نہ کرو حضور نبی علیہ السلام کسی کی سبانا لکے پابند نہیں ہے کیونکہ سبانا لکے تو حضور پھر اس کو رات کو زیارت کرانی پڑ جائے گی نہیں بھئی اور مجھے دکھ ہے پتہ نہیں ان اس کے حقابرین کو کیوں نہیں ملے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے مل گئے ہیں یا ہم نے پتہ نہیں کون سی کتابوں سے ڈھونڈ لی ہیں خود نے یہ رنگ لائیں دیکھو نا اصل میں حضور جی ہمارا بیڑا گھر کر دیا خوشحام دونے خوشحامت 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 بیڑا گھر کر کے رکھ دیا لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کو لکا بیل نہیں بنا گیا اس نے سچ کہہ دیا اقبال کہتا ہے نا وہ عشق میں رہی گرمیاں نا وہ حسن میں رہی شوخیاں ہاں آپ فرماتے ہیں نا وہ عشق میں رہی گرمیاں نا وہ حسن میں رہی شوخیاں نا وہ غزنوی میں تڑپ رہی نا وہ خمہ ذلفِ عجاز کام بات ہے اس لیے حضرت جی کوشش کرو ہمارا وہ کل جو ہم سے کھو گیا اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ رہا ہے اس کو ڈھونڈو حضرت جی ہم نہیں ٹھیک چل دیں جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں عاشقوں کی تو رنگ ہی اور ہوتے ہیں اور میں اکثر وہ کبلہ بچوں کو سناتا ہوں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ یہ تھا ہمارا کلیار ہم نے ان کی نکل کرنی تھی ہم نے یہ والا انداز اختیار کرنا تھا تب کوئی نقیب کو ایسی بات نہیں سناتا تو دیکھو حضرت ان کا حال کیا تھا میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ بیٹھی تھی اور کوئی شخص پردہ تھا درمیان میں حاضرِ خدمت تھا گفتگو ہو رہی تھی کسی موضوع پر تو اس شخص نے دورانے گفتگو نہ شیطان کا نام دیا اب اس کو ایرانوں کے پوچھتی ہیں شیطان کو نہ اب بات ظہرہ ہے اب رابیہ کو بھی نہیں پتا کہ شیطان کو کیونکہ حضرت رابیہ کی پہچان صرف صوفی نہیں تھی آپ بڑی عالمہ فاضلہ عورت تھی آپ ایک سنت تھی آپ اپنے حوالے سے تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کیونکہ ظہرہ ہے ہمارے تو بچوں بچوں کو پتا ہے ہماری تو اتدائی یہاں سے ہوتی ہے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْعَانَ فَسْتَعِذُ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم اور وہ لوگ تو وہ تھے جو ایک قرآن صبح ختم کرتے تھے ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے اب ان کو بھی نہیں پتا کہ شیطان کون ہے تو شخص بڑا حیران ہو کے حضرت رابیہ سے پوچھتا ہے سیدہ اب اسے پوچھا نا یہ شیطان کون ہے تو آگے سے حیران ہو کے حضرت کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیرے موہ سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے کہاں گئی کہاں گئی اللہ کی بس پناہی ہیں ہم سے رہے اس لیے رجیل لاؤ اس کو واپس اس کو واپس لاؤ حضرت راب پہ واللہ جلل شان ہو رضور نبی کریم علیہ السلام سے وہ محبت ہو کب تو حضرت پتہ نہیں ہم اب تو فلیکس میں اتنا بڑا مولی صاحب کا نام نہیں لکھا تھا جتنا بڑا یہ لکھا تھا لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا ہے کیوں حضرت ہم لگ گئے ان چیزوں پہ میرا دل کرے میں سب سے پہلے زنی میں یہ لنگر ختم کرو کبلا ہمارا تو روز کا کام ہے اٹھائی تین کے اٹھے دی ایڈی سونی ایک چولان دا شاپر لائن لینن پولجنہ کے زیر عبدکار کلوتے دیا اور پھر یہ نہیں یہاں تو ہوتا ہے ناظرہ جی آج ہی چاول آسمانوں سے اترے ہیں یہ قوم پہلی بار چاول کھانے لگی ہے چلو پھر ہوتا ہے کہ چلو جی آج یا روز گھروں میں چاول کھاتے ہیں خدا کا نام دو روز تمہارے گھروں میں یہ سلسلے بنتے ہیں ایک شاپر لینے کے لئے ہم نے وہ وہ کرنا ہے اور ایک دفعہ وہ دیکھو حضرت امام ابو حریرہ آپ کا گذر ہوا تو ایک گروہ بیٹھا وہ گوشت بون رہا تھا انہیں حضرت امام ابو حریرہ ان کو دعوت دی حضور کھالو آپ نے فرما میرے محبوبی سالسے دنیا میں چلے گئے کہ پیٹ بھر کے جوں کی روٹی نہیں کھائی ابو حریرہ گوشت کی مکالے یہ کیا کہیں باتیں ہیں وہ مافل ختم ہوتی ہے ایک چاولوں کا ڈبا لینے کے لئے ہم نے بھول جانا سارا کچھ کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں یا دنیا کے ایک بات کرنے سے کئی سالوں کی عبادت رائے گا ہو جاتی ہے بھول جانا ہے حضرت طرف صاحب اس لئے حضرت آپ صاحب سے گزارش ہے میں بھی نالیاں ہمارے بزرگ بیٹھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کہ ان سے برکتیں لیتے ہو ہمیں نہ دوبارہ کہنا پڑے پہلی بار ہی حضرت جی ایسا رنگ پیدا ہو جائے یہ کو جسوس بیٹھا ہی تو ادھے بھی کنہ جتوں آنے کلا ہے نہیں ہے بھائی یہ تو کہا لہو حضور نبی علیہ السلام دیا ہے پھر نہیں جا کچھ بھی دیا ہے پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں بات حضور نبی علیہ السلام کیا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو بڑے دکھ سے حضرت جی حباب سے کہتا ہوں یارہ ہمیں وہ کیا گیا ہے یارہ ہم کلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑ سکتے اور دعوی ہم عاشق ہونے کا کرتے ہیں عاشق تھے وہ تھے حضور جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹھ کے بھی پڑھا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سو کا امتحان ہے عشق حضور جی وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کمر اس طرح تھی جیسے پیاز کا چلکہ ہوتا ہے جل چکی تھی کھال آپ کی اوپر سے چربی نکلائی ہوئی تھی وہ کبھی عرب کی تفتی ریت پہ آپ کو لٹا دینا سینے پہ پتھر رکھ دینا کیا کیا سزائیں نہیں دیں کیا کیا عذیتیں نہیں دیں گئیں آپ کو کہاں گئیں وہ محبتیں میں کل رات کو حضرت وہ پڑھ رہا تھا حضرت ملہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن وہ لکھا کہ مدینہ طیبہ گئے اور جب آپ نکلے شہر جام سے تو آپ کو شہر جام کے علماء مشاہعق صوفیہ روانہ کرنے آئے گلپاو پھولان دے آرمہ مدینے چلی وہ سارے آپ وہ لکھا ہے وہ حضرت کی جو ریش تھی وہ بھاری تھی وہ سینے کو پور کرتی تھی آپ کی داڑی مبارک کتنی بھاری تھی وہ لکھا ہے کہ جب حضرت ملہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن مدینہ پاک سے واپس تشریف لائے اور شہر جام کے علماء مشاہعق آپ کی زیارت کے لئے آزر ہوئے تو حضرت کی داڑی چھوٹی رہ گئی تھی تو وہاں تنقید برائے تنقید نہیں تھی تنقید برائے مبت تھی تنقید برائے اصلاح تھی وہ مشاہعق حرض کرتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا کر کے آئے مدینہ طیبہ سے داڑی چھوٹی کروا دی فرمائے کروائی نہیں ہو گئی ہے پوچھا کس طرح ہو گئی فرمائے میں حضرت نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے جھاڑو دیتا رہا کہا گئی ہے کہا گئی وہ باتیں اللہ ہو نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلفِ آیاز میں نہیں اس کو لے کے آؤ دعا کرو کجھے اقبال نے کہا تھا نا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزے صدیق دے اللہ حضرت جی میرا دل کرتا ہے وارشاہ کی کہاں دنے آج کتابِ عشق دا کو اگر آول کا تھول دیکھیں کتے دھولیے جہاں کے دھولیے دل کرتا ہے جی کو گھدیاں ہی گلاؤں جا کے لگے کریے کتے ہم سے تو ابھی تکلف ہی نہیں یاد ہو رہا ہے بے کس کو بتائیں جا کے تے کا سبب کس کو سنائیں جا کے سے کی باتیں کس کو سنائیں جا کے اس لیے حضرت جی لاؤ یہ رنگ واپس اپنے اللہ سے دعا کرو یا اللہ جو اقبال نے بڑے اشار ہیں شرابِ کوہن پھر پلاسا کیا یا اللہ پرانا شربت اپنے اور اپنے محبوب دی مبدہ جیڑا با یزید تے جنید انہوں پہ آیا سیا ہے شرابِ کوہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا ہے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناوں کو سینوں میں بیدار کر میرے میرے پیرو مرشد میرے دادا پیرو حکیم عبدالحیرامت اللہ اور حضرت بڑے بڑے یہ جو اللہ والے ہیں انہیں کہ سینیں جلے ہوئیں اس وقت میں نے تو حضرت کی بارگاہ میں آپ نے کہا مسکم حضرت اٹھانویں سال عمر پھائی اور آپ دکھ سے کہا کرتے تھے آپ فرمانے نے اٹھانویں سال ہو گئے نے ڈیک دیا کدھی کوہ آکے وہی ساڑے کو منگے جڑا سودا بڑے کوہ آیا ہی نہیں منگا کوہ آکے ساڑے کوہ سودا منگے جڑا سن وڈے آنے دیتا ہے جڑا آندہ ہے لیدی منگا جڑا آندہ ہے آکے گویا ہی منگا کہا دنے اٹھانویں سال ہوئی ہے مارفت دی دکان سے جا کے بیٹھے ہیں منگی ہے ہی نہیں کسے نہیں آکے سودا یہ بڑے دکھے ہوئے ہیں ان کے دل ہم کیا اوپر لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے محبت رسول ملتی ہے تم پھر دنیا مانگنے آ جاتے ہو یہ بہت اور آپ نے اٹھانویں سال عمر پائی ہے اور اپنے اپنے انداز سے آپ نے لوگوں کی بڑی اصلاح فرمائی ہے آپ کے پاس نے ایک بندہ آگیا ہے بندہ نہیں آتا حضرت اوپر سے ہی آڈر آتے ہیں اوپر سے کرم ہوتے ہیں تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ اوپر سے ہی آڈر ہوتے ہیں وہ بندہ آگیا تو بندہ بڑا جو ہے نا وہ سوٹیڈ بوٹیڈ آیا بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ جناب کلائی پہ قیمتی گھڑی کپڑے بڑے قیمتی شوز بڑے قیمتی کوٹ برینڈ کا وجود سے اٹھنے والی خوشبو بڑی قیمتی تو اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا یہ سامنے کے سائیڈ والا آپ نے نظر ڈالی ابھی شاید آڈر نہیں آیا تھا چلا گیا دوسری بار آیا چلا گیا تیسری بار آیا چلا گیا چوتھی بار جب آیا تو مل کے جب جانے لگا تو حضرت نے جب اس نے دس پوسی کی نا اپنے ہاتھ پکڑ دی اور آپ اس کو فرماتے ہیں پہی جی تڑے کپڑے کڑی بوٹ کوٹ دس دے اللہ نے واہوی پہہ دیتے تیدان دکی انہی لوانڈے بیکھو نا بوڑے گڑے کوجے کوجے لگڑے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اترتی بھی دل میں اسی دی جا کے وہ آپ نے ارز کرتا ہے حکیم صاحب ان شکل ہو دن ہی وہاں آگا جو دن میں داندلو آلا مانگا اور یہ بات آریاں کل کی نہیں یہ بات انیس سو اکاسی کیا تب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا یہ بات انیس سو اکاسی بیاسی کیا شاید ہو سکتا ہے ماری سیالکورٹ میں تب کوئی کھا دکٹر ہو دانتوں کا یہ ہو سکتا ہے ہوئی کوئی نہ امیر آدمی تھا گاڑی باہر کھڑی تھی ڈرائیور کو کہا چل لو بیٹا اس کا یہاں کو جواب کرتا تھا یہاں آیا ڈیڈ افتہ گزارا دانت لگوا ہے واپس گیا اور میرے بزرگوں کی عادت تھی کہ آپ کسی سے کوئی طویل کلام نہیں فرماتے تھے باہر مختصر سا کلام وہ آیا آکے نہ آپ کو موں کھول کے دانت دکھا کے پوچھتا ہے حضور وے کوئی دانت صحیح لگ گیا آپ بھی بڑے رانوے کہ بندے نے بڑا پیرہ دیئے اب اس کو فرماتے ہیں سنگیہ دانت بھی صحیح لگیا لیکن وے تو بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کرائی شروع ہو گیا حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا اس کی ٹائی بڑی سونی اس کا یہ بڑا سونا اس کا وہ بڑا سونا کو دس منٹ لگا رہا اور انڈ پر کہتا ہے حضور ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے ایک ہزار روپے لیا اور حضرت یہ انیس سو اکاسی میں ہزار ہوتا ہے کسی کسی کے پاس تھا آپ سمجھیں کہ لاکھ روپے لاکھ روپے آپ لگا لیں کہ ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے ایک لاکھ لیا اچھا جب چوب کر گئے الفاظ جملے ختم ہو گئے پھر آپ بولے جلے ہوئے دل کے ساتھ آپ فرماتے ہیں سنگیہ جنہیں لائے ہوئی ایک کی دان دے تے لیا ہوئی ظاہر ہے تو پورے دس منٹ تو ضریف کیتی ہے اور جنہیں لیا ہوئی ککھنی تے بطیل آئے نے کدیو دیویہ نہیں کی تھی دیکھو تو سیدرت دیکھو تو سیدرت کیا نہیں دیا یار اس میں وَإِنْتَ عُدْدُّ نَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوا بندے دیکھتے سے تُو کیوں بھول گیا وَإِنْتَ عُدْدُّ نَمَتَ تَعِم ہی نہیں ہے ہم نام میں ہاتھ بیزی ہیں بیزی ہم کوئی نہیں نام میں ہاتھ بیزی ہیں جہاں ہم نے جانا ہوں ہم فارغ ہیں جہاں ہم نے جانا ہوں بلکل ویلے ہیں باری جب آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی پھر ہم مسروف ہیں نام نے ہاتھ ہم مسروف ہیں ابل تو ٹائم ہی نہیں تو اگر کبھی ٹائم بیٹھ نکال کے بیٹھ کے دیکھو تو صحیح یار اس نے کیا کیا نہیں دیا وہ آنکھوں والو جاؤ کسی اندھے سے جا کے پوچھو آنکھیں کیا ہوتی نہیں وہ زبانوں والو جاؤ جا کے کسی گنگے سے پوچھو زبان کیا ہوتی ہے ہم تو اللہ کا شکریہ ہی نہیں ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی مبت میں یاد کرنا جو انداز سوفیات چلو اللہ وہ بھی عطا کر دیو چلے شکریہ یاد کرو میرے سیدی تو بڑی 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 باتیں آپ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تجھے وہ مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں وہ چھوڑ دیتا تھا تو نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا اور لکھا بھی ہے تصوف کی کتابوں میں یہ انجینئر صاحب کو اب نہیں سمجھ آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے وہ پوچھ دینا ہے تیرا موبیل نیٹ تیالا کے دوجہ ہے خدا لڑا نا بغیر نیٹ تو ہی اس کے اندر ہے ہی نہیں آنا کاکوی اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز وہ لکھا کہ با یزید تشریف لے جا رہے تھے آپ کے مرید ساتھ تو کتہ سامنے یہ آ رہا تھا اب بتا نہیں کیا گفتگو ہوئی کیا باتیں ہوئی وہ کتہ تو چلا گیا شیخ با یزید نے بیٹھ کر رونا شروع کر دی اب وہ مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں ارس کر دیں حضور کی گل ہو یہ کیوں رون دے آپ فرماتے ہیں زبان حال سے مجھ سے کتے نے پوچھا با یزید آپ اللہ کے ولی ہیں ایک میرے بھی سوال کا تو جواب دیں آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا سوال ہے تیرا تو آپ فرماتے ہیں اس نے سوال کیا با یزید یہ تو بتاؤ مجھے اللہ نے کتہ کیوں بنا دیا تمہیں با یزید کیوں بنا دیا میں نے اللہ کا کیا بگڑا تھا تم نے اللہ کا کیا بھلا کیا تھا میں جہاں جاتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا اگر کوئی روٹی بھی دیتا ہے تو زمین پہ پھینک کے دیتا ہے با یزید توں جان جاتا ہے لوگ تجھ پہ پھول پھینکتے ہیں تجھے ہار یہ اب دیکھیں نا درشید یہ مجھے ان بچوں نے پہنایا ہے یہ دیکھو نا درشید ہمیں کیا لگ گیا ہے میں ایک پروگرام انہوں نے کسی نے ٹوپی دے جی میری ٹوپی پھالا یہ بتائیں میں نے کیا بگڑا آپ نے اللہ کا کیا بھلا کیا ہے کہ آپ با یزید میں کتہ وہ آپ پھر روپڑے یہ بات سناتے ہیں مریدوں نے ارز کی پھر کتے نے جواب کی دیتا افرمن نے میں ایکی ایسی میہ یہ دی مرضی ہے میں با یزیدہ تو گتہ بھئی وہ گدہ بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھا اگر وہ علو بنا دیتا وہ سام بنا دیتا کیا ہم نے اس کا بگاڑ دینا کچھ بھی نہیں شکر کرو حضرت اس نے حضرت انسان بنایا اس نے مسلمان پیدا کیا شکر ہے حضرت نال دلہ کے نہیں پیدا ہوگی انڈیا شکر ہے کہیں ہم اسرائیل میں پیدا نہیں ہوگی شکر ہے ہم کہیں امریکہ میں پیدا نہیں ہوگی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور پھر اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو صحیح العقیدہ سنی گھرانہ تھا بھئی فضل پہ فضل ہے اس راب کا تھوڑا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہم ولیوں کے غلام ہم صحابہ کے غلام ہم اہلِ بیت کے غلام ہم اولیاءِ عزام کے غلام ہم علماء کے غلام کم مسکاف ہے شکر ہے میں تو ساری نہیں میں آپ کا لاہور کا ترنگ میں تو اپنے سیالکوٹ میں کہتا ہوں میں سیالکوٹ والا سجدہ تو مسلح تو دور رہا سیالکوٹ والا تم کولوں پہ بھی اللہ کو سجدہ کرو تو سیالکوٹ والا تم اللہ کا شکر نہیں اندا کرسکتا اللہ نے سیالکوٹ کو عطا کتنا کر دیا اس لئے درجی کرو خوب یہ بالکل کوئی اس ویم میں ہمیں اصل میں یہ ویم بھی بڑا مار گئے ہیں نہیں یہ میں میرا ہے نہ پائی میں میں تو نہ میرا ہے سارکوٹ جیو دائے تیرا ککھ بھی نہیں ہے جے چاہیں تے راجان دینو تخت اتا فرمائیں جے چاہیں تے شاہاں کولوں دردر خیر منگائیں جب سرکاری آرڈر آتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں وہ یہ پانچ میں پارے کی آیت ہے ذہن سے نکل گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم ایام بدلتے ہیں لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں اور اس کی تفسیر میں شیخ نے کمال لکھا آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور کوئی بالکل نیا نویلہ جوڑا نہ بیٹھا وہ عید پہ بنائے گئے پکوان کھا رہا تھا جو بنتا ہے گھروں میں وہ بہر صدا لگی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا بھئی میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا میں ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے دو نہ دو لیکن پتہ نہیں میں شاید یہاں غلط بھی ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں دے دیتا ہوں کیوں میں کہنا یار جو ہوئی بے خوکین کی دے ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا چوٹا ہے پلے ہے چنگا پلے ہے بے کونے منگیا کے دین آٹے آگے آپ کی مرضی ہے میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے آگے آپ کی میرا تو دل کٹ جاتا ہے دیکھو وہ مان کس کے نام پہ رہا ہے اور غالب نے کمال کا تھا وہ کہتا ہے جان دی دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق کا دانہ ہوا آگے آپ کی مرضی ہے وہ کوئی کوئی نیک آدمی تھا بھلا تھا خدا ترس تھا دل اس کا نرم تھا اس نے جناب وہ اپنی بی بی کو کہا چل جو بنایا نا تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو بھی دیکھیا وہ بی بی نے ڈالا جا کے اس نے دروازہ کھولا اور ایک چیخ بلند ہوئی اور جو برتن تھا وہ زمین پہ گرنے کی آواز آئی وہ ظاہر ہے اندر سے اس نے اٹھ کے آنا تھا تھوڑا ٹائم تو لگ نہیں تھا بس وہ جو فاصلہ تھا اس میں آ کے دیکھتا ہے کہ دروازہ کھولا ہے بی بی زمین پہ بے ہوش پڑی ہے اس نے باہر دیکھا کوئی نہیں تھا بی بی کو اٹھایا اٹھا کے اندر لائیا موہ پہ پانی کے چھیٹے مارے بی بی کی آنکھ کھولی اس نے کہا اللہ کی بندی تجھے تو بھیجت ہے جا کے فقیر کو کچھ دے تو تُو کیا ہوا کہ تُو ہدھی چیخ مار کے زمین پہ آ گری وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی تو اس نے کہا زمین پہ اس لیے گری ہوں کہ جو باہر بھیک مانگنے آئے تھا یہ میرا پہلا خاونت حضرت ہے یہ میرا پہلا جب اس کو اس حال میں دیکھا تو زمین پہ گر گی وَمَالْكَ تِرِيَا بِنِ عَزِيَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ فَعَلُ لِّمَا يُرِيدَ وَمَالْكَ تِرِيَا بِنِ عَزِيَا میں گر گئی زمین پہ وہ پوچھتا اچھا ہوا کیا تھا پھر وہ کہتی اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے باہر صدا لگی آپ نے تو مجھے بھیجانے لیکن یہ خود گیا اور باہر جا کے اس نے باہر جا کے اس نے اس فقیر کو بڑی لانتان کی یہ مارا مزاج ہے پاکستان کا اگر مارا آئے تو جناب اسی حیر چار وردی سنا چڑھنے اللہ نہیں ہے ام المومنین سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھی تو اونٹ تھوڑا سرکش تھا آپ فرماتی میں نے اس کو سزا دینی چاہیے تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایشاہ نرمی اختیار کرو اونٹ ہے حضرت بندہ نہیں آگئے اونٹ ہے اور شریر بھی ہے آپ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایشاہ نرمی اختیار کرو بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بے رونک کر دیتی ہے خادم رسول حضرت سیدن آنس آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی عطاعت کا غلامی کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرما دیا آپ فرما تے میں نے غلام خریدا خرید دیا وہ زاہر گلتیاں کرتا تھا آپ فرماتے سدا دیتے ہوئے ڈار عطا تھا لیکن کرتا وہ گلتی تھا آپ فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آزر ہوا عرض کی محبوب علیہ السلام یہ آپ کی عطائیں اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ کے انس نے بھی غلام کرید ہے اب وہ غلطی کرتا ہے تو آپ ذرا شفقت فرما دیں کہ کتنی بار اس کو ماف کروں تو پھر اس کو سزا دوں آپ نے فرما ہے آنس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے ماف کر دے تو اس کو بھی کر دیا کر ہے یہ میرا مزاج ہے اگے مارا لبے تھے سیدرہ سامی اسیدرہ دو چندے ہمیں فرید ہی ہیں سوٹے دنی ہی ہیں نہیں ہے اللہ میں آپ سے گزارش کروں گا مارا ہوئی تھے ایک کبھی نہیں مارنے کیوں کیوں کہ بھلا جی تگڑے نو دوسری کوئی نہیں مارنے کیونکہ سانو گسا درہ جی یہ بڑی تھی آندہ ہے جنہیں جوان موڈین یا نوامی تھی آندہ ہے سانو ایسا چو تو نہیں آئے گا ڈی پیو تو نہیں آئے گا ہیں جی سانو گسا آندہ ہاتھے جتے اگے مارا ہے لیکن درہ جی جتے مارا آئے ہوتے نہ کری جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ چند مار کے بھی بیکھی ہے جی قدیون علی نام آر کے بھی بیکھی ہے گالاں کھڑ کے بھی بیکھی ہے یعنی قدیون علی نام ہی کھڑ کے بیکھی ہے پھر بیکو ہن کرم اندہ کے نہیں اندہ ہے کوئی جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ جتن دامل کوڈی پیسی ہرن دامل ہیرہ ہے ہے او کا کام یہ تذکرہ غوثیہ میں گل حسن شاہ قادری رامت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحدت الوجود پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے اب تو خیر ایسے بھی ایسے بھی یہ کتابیں بازاروں میں نیاب ہو گئی ہیں اب تو قوم افسانیں پڑتی ہے اب تو قوم ناول پڑتی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں خزانہ دیا تھا وہ تو بس سب آستہ آستہ پتہ نہیں وہ لائبریریوں کی جو ہے نا بس دینت بنتا جا رہے ہیں ہم کتابوں کو چھوڑ چکے ہیں بڑی زبردست کتاب ہے وحدت الوجود کے موضوع پہ لکھی گئی اصل میں یہ ملفوزات ہیں سید غوث علی شاہ اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ نوجوان تھا تو اس نے کسی کتاب میں نا اسمیعظم کے حوالے سے کچھ پڑھ دیا کہ اسمیعظم وہ اس میں پڑھ کے جو مانگو وہ ملتا ہے اب وہ نکل پڑھا کہ کوئی بابا دے پہلے لبینہ ہے جی دیکھ لئے اسمیعظم ہوئے وہ ایک بابا جی مل ہی گئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو اسمیعظم آتا ہے اس نے وہ حاضر ہوا فرمایا ایک سال خدمت کر پھر ویکھان گے اس سال خدمت کرنے لگ پڑا بابے انہوں نے ٹوش ہو گئے بیکھا نہیں اے پانڈانی انہیں جو گا ہے کہ اسمیعظم پائی اب اس کو ٹالنا بھی تو تھا نا جب سال پورا ہوا نا وہ کہتا ہے حضور فرمایا اس طرح کرا جا کے نا بازار میں کھڑا ہو جا پھر رات کو بات کرتے ہیں اور دیکھنا کیا ہوا بازار میں وہ جا کے بازار میں کھڑا ہو گیا کچھ خاص نہیں ہوا جب وہ نکلنے لگا نا واپس تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی گدے کے اوپر نا کاٹ کے نا رکھ کے لا رہے تھے تو وہ بازار سے گزر کے گزرے تھے نا ایک لکڑی کی جو جو کونہ تھا نا وہ سپاہی کی کمر میں لگ گیا سپاہی نے نا عمر کا لحاظ رکھا نا بڑھا پا دیکھا ہے اس نے مار مار کے بابا جی کو لو لوان کر دیا اب یہ وہاں کھڑا نا یہ یہ غصہ کرتا رہا جی آج ایرہ نے اسمیعظم سکھایا ہم دانا تیار سپاہی دی خیر ہے نہیں سی کوئی ہے لیکن آتا ہی نہیں تھا بیچارے کو کھڑا رہا وہ خیر نماز مغرب ادا کر کے حاضر ہوا بودرگاں نے پوچھے ہاں جی کی ہویا ارگی تھی حضور سارا دن تکہ کھنی ہوئے لیکن آن لگایا تھے اے ہوئے بڑا مارے آنے بابا جی نک چوخوں متھا پاڑ چڑے کسی اسمیعظم سکھایا ہندہ دے سپاہی نہیں سی ہے آپ بھی رو پڑے آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے اسمیعظم کن سے سیکھا ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا جی اس بابا جی کو کوٹ پڑ رہی تھی میں نے ان سے سیکھا ہے اصل اسمیعظم تو صبر ہے نا کیبلا اہمین تو نہیں مولا علی فرما رہے کہ گسہ پی جانے والا پیلوان ہے حضرت جی ہاں گسہ کرنے والا پیلوان نہیں ہے گسہ پی جانے والا پیلوان ہے یو کا کام ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں حضرت جی اور میں میں ابھی ابھی طفل مکتب ہوں مجھے خود نہیں الفاظ ملتے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کینے الفاظ میں رکھوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور میرے درمیان جو پردہ آگئے ہیں نا پردہ آگئے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ شیر ان کے لئے ہیں اب یہ شیر ہم پہ بھی لگ رہے ہیں ہاں جی ہم بھی اسی کٹیگری میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے لیکن قربان جاؤں نیاز آمد شاہ بریلوی رحمت اللہ تعالی بھی قادری مسئلہ کے تھے لیکن آپ تو فرماتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں کھلا کہیں چھپا دیکھا یہ رنگ ہے بھائی اور یہ جو پردہ درمیان میں یہ پردہ کوئی پردہ نہیں ہے یہ پردہ سلم سلمان نہیں ہے یہ پردہ اور نہیں ہے یہ پردہ سلمان نہیں ہے جس دن یہ سلمان ختم ہو گیا تو پھر تم بھی حضور کے جلوے دیکھو گے یہ پردہ میں ہوں اور یہ پردہ ختم ہونے کو نہیں آرہا یہ پردہ دن بہ دن موٹا ہوتا جا رہا ہے پردہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے دوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں باقی تو وہ کیا کہتے ہیں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر آئے مکہ کی فضاؤں میں تہبا کی ہواوں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر یہ جالیاں آپ اور میرے لئے آگئے ہیں عاشقوں کے لئے کہاں جالیاں ہیں یہ جالیاں اٹھ سکتی ہیں آج بھی لیکن پھر آپ کو یہاں آنا پڑے گا کان جاں عمل سنت آئے عزر جی اسوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن نا بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں آج یہاں آنا پڑنا ہے عزر جی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا لیکن عزر جی ہم تو یہاں فس گئے ہیں ہم تو جا کے جاں پروگرام ہوں ہم ان سے لڑ پڑتے ہیں اے تو میرا لکب کاٹ کیوں لے نہیں ہے جنہوں نے نکالنا تھا وہ ہی پاس گئے ہیں ہم تو لوگوں سے جا کے لڑ پڑتے ہیں اے تو وہ مستی سابدہ نہ ہوتے کیوں لے ہے تو میرا تھا لے کیوں لے ہے کی میں کاٹ پڑے آیا تھا وہاں میں آنا تو بڑے مدرسار جو بڑے آیا تھا ہوں جنہوں نے نکالنا تھا وہ ہی پاس گئے ہیں لیکن یہاں آنا پڑے گا پھر پردے اٹھنے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اب چلو جو امامِ آل سنت نے کہا مجھ میں تو حمد بھی نہیں ہے کہنے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شایدہ ہزار پھرتے ہیں پھر یہاں نہ پڑے گا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے محر علی کتھے تیری صلاح پھر میں وہ نہیں کہوں گا جو حضور نے خود کو کہا مشتاککیاں کتھے جہاڑیاں ہیں پھر یہاں نہ پڑے گا یہاں نہ پڑے گا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ اس بابے نے تو خیری کر دی حضرت جی چار واری حضرت اپنے آبوں بڑے آئے اس بابے نے پڑھ کے میڈا عشق وی تو میڈا یار وی تو میرہ دین وی تو ایمان وی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مشحفت قرآن وی تو ٹیک ہے جی اب درمیان میں میں اپنی پڑھوں گا نا اتنا وقت ہے انڈ پہ پھر آکے دیکھو بابا چار دفعہ حضرت جی اپنی نفی کی کیا کہتے ہیں میں تے کم تر خاجہ غلام فرید حضرت کو عام شخصیت نہیں ہے میں تے کم تر اہ کر آجز ادنا چار واری حضرت میں تے کم تر اہ کر آجز ادنا لا شئی لا امکان وی تو یہاں نہ پڑے گا مرم تو پہلا مرگ باہو تا مطلب نپجے ہو یہ وکری راہ ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کے قائدے اور ہیں اس کے کلیے اور ہیں اس کے قانون اور ہیں اس لیے خوب جو ہے محبتیں محبتیں حضور نبی علیہ السلام نے محبت سکھا ہی ہے اور میری محبت کا مطلب یہ نہیں ہے نہیں محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور لڑائی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گستاخر رسول سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے بعد میری محبت کو آپ کو دوسرا نام دے دے جب بات ادور کی آئی پھر کوئی محبت شبت نہیں ہے پائی جی لیکن آپ اس میں محبتیں ہیں پیار اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے یہ ہمارے بزرگوں کا اپنا رہا پاکستان ہے جس کو اس وقت تربیت کی لوڑ ہے میرے پاکستان کا سب سے بڑا جو خراب ہے وہ یہی ہے کہ سلمان دو جیانو جو ٹھیک کرن نکلے تھے آپ ہی ہون کوئی نہیں لیا تھا دعا کرو سلمان آپ ہی ٹھیک ہو جائے یہ ہماری بہت بڑا ایک معامل ہے ہم سب کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں خود ہونے کو تیار نہیں ہے حضرت جی سب کو چھوڑ دو اب خود ٹھیک ہوتے ہیں سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ خدا ترس آدمی تھا وہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ باہر گیا اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالی ہوں دی اور تو چنگا پلائیں بھئی آپ نے نہیں دینا آپ کو گالی دینے کا کسی نے حق نہیں دیا یا بات یاد رکھیں نہیں دینا بس خکوت اختیار کر لی آپ کو گالی دینے بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈر جاؤ ان لوگوں کو دیکھ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کوئی بڑے بابے کو بھیک مانگتے دیکھا امیر المومنین رو پڑے اس کو دیکھ لوگوں نے رضی کی وہ بھیک مانگ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی ضائع کی اللہ نے بس کا بڑا پہ ضائع کر دیا کس اللہ معاف کرے سزا ملی ہے دھرو ان کو دیکھ کے بھئی دھر جو ان کو دیکھ لیکن گالیاں نہ دو یہ بڑا میں اس دن ایک پروگرام ہم نے جانا تھا وہ کسی نے ایک چونگ کا پتہ بتا ایک بندہ بلکل بلکل نئی نویلی سوکھ پہ کھڑا تھا تقریباً چالیس پنتالیس لاکھ کی گھڑی ہے پیچھے بچے بھی بیٹھے تھے اب وہ چونگ میں گھوارے والا کھڑا تھا ظاہر ہے بچے گھوارے کو دیکھ رہے تھے وہ گھوارے والا آ گیا کبھی وہ گھاڑی کے ادھر جائے کبھی وہ گھاڑی کے ادھر جائے آخر اس وقت والے نے گھوارہ تو لیا کوئی نہیں دس بیس کا بلکہ کیا ہے کھڑکی کھول کے تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دی اللہ کے بندے بیس روپے کے گھوارے سے کیا فرق پڑ جائے گا تجھے شکریہ کے طور پہ لے لے وہ گھوارے بیچ رہے ہیں میں سکھ پہ بیٹھا ہوں شکریہ کے طور پہ لے لے کہیں اس نے تجھے گھوارے والا نہیں کر دیا اس کو سوکھ والا نہیں کر دیا عجیب حضرت ہمارے مزاج ہیں تو پنتالیس لاکھ کی گھاڑی پہ بیٹھا ہے وہ بیس روپے کے گھوارے سے تجھے کیا فرق پڑ جائے گا تو گریب ہو جائے گا اسی طرح حضرت آج کل یہ سردیوں کا سیزن میں کبلہ ہم ایک چونگ میں کھڑے تھے بچہ نا چھوٹا سا اللہ کی قسم مجھے تو دیکھ کے ڈاراتا ہے میرا بھی اتنے بیٹا چھوٹا سا محمد علیہ گیارہ سال مجھے تو خوف آ جاتا ہے دیکھ دھر لگتا ہے مالک سے بڑا زیادہ چھوٹا سا بچہ وہ بیچ رہا ہے بڑی قیمتی گاڑی پہ درجی وہ پانچ نوجوان کھڑے ہیں اس بچے کو بلا کے کہتے ہیں وہ کتنے کا ایک انڈا ہے وہ کہتا ہے جی بیس روپے کا اور دفعہ جو مر جو کہیں جا کے شرم سے اس کو کہتے ہیں اگر پانچ انڈے لیں تو کیا چھوٹے گا اور دفعہ رو گتے جا اور تم نے اپنے ہاتھ میں اڑا ہی ڈائی لاک کا موائل پکڑا ہوا ہے شکریہ کے طور پر اتنی ٹھنڈ میں وہ معصوم بچہ انڈے بیچن نکلا ہوا ہے شکریہ کے طور پر انام کے طور پر اس بچے کو دے دو اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے دے دو تم اس سے بھی بیس روپے چھڑوا رہے ہو یہ تمہارا حال ہے درجی ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں اور سبزی والے سے میں لڑ رہا ہوتا ہوں اور تُو سبزی بڑی مہنگی لائی ہے بھائی جب تُو نے ایک کروڑ اور چار لاکھ کی فارچینر کھری دی تھی تُو نے ٹیوٹا والوں سے پوچھا تھا کہ تُو نے گاڑی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے کبھی تُو نے باٹا والوں سے پوچھا کہ تُو نے جھوٹی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے کبھی پیزا اٹھ پے پیزا کھاتے ہوئے تُو نے پیزے والوں سے پوچھا کہ تُو نے پیزا اتنا مہنگا کیوں لگایا ہوئے اور یار تُو نے غریب پھال والے سے لڑنا ہوتا ہے تُو نے غریب سبزی والے سے لڑنا ہوتا ہے تُو نے اپنے محلے کے قرآنے والے سے لڑنا ہوتا ہے اور تُو ایم ہی اپنے کلو پیسے بوتے بنا شڑنا ہے اور نہیں یار بانٹا نا سیکھو یار مبتے بانٹو یار بھانے بنا بنا کے بانٹو اللہ کی مخلوق کو نوازو جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے تو قربان جاؤں حضرت ان کی عطاؤں پہ حضور نبی علیہ السلام آپ نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے اور یہ جو مسجد نبی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے کیا اپنے گھر کے حالات سے اگاہ نہیں تھے یہ سارا کچھ ہماری تربیت کے لیے کیا گیا آپ نے آکے پوچھا عشاء کچھ کھانے کو ہے اب اممہ عشاء خود فرماتی ہیں چار چار چاند گزر جاتے تھے کشانہ نبوت میں چولا نہیں جلتا تھا عرض کرتی ہیں محبوب بداہر کچھ نہیں بداہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کشانہ مبارک میں کچھ نہیں تھا ارے اسی گھر کا صدقہ تو ساری کائنات کھا رہی ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو اس لیے کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کشانہ انور میں کچھ نہیں تھا عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے آپ تشریف لے گئے نماز کی امامت فرما کے واپس تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہاں کھانا کہاں سے آیا ہے عرض کی محبوب پتہ نہیں خجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا لیکن مو اس نے چھپا رکھا تھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر ہے آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کہاں گئی یار یہ راگ ہے تو بھائی تو نے چونگ میں کھڑے ہو کہ اتنے من سبیل بانٹ دیا یہ بھی تو دیکھ پیچھے کتنے یتیم آج بھی انتظار میں کھڑے ہیں اپنی انداز بدلو یار رجے رجانڈے دیں میں آپ کو نہیں منع کروں گا کہ دستم اور رم پہ امام کے نام کی سبیل نہ بانٹو بلکہ بڑھاؤ اس کو لیکن بھائی سبیل وہاں بانٹو جہاں سبیل کی ضرورت ہے یار کیا یہ کوریگستان ہے میں دیکھ دستم اور رمک بندے سے لڑی پڑھاؤ ذرت میں نے کہا یار میں ان کتے سوٹا تیرا پانی انہی جی آپ امام کی بید بھی کر رہے ہیں میں بید بھی نہیں کر رہا بھائی میں یہاں تک کل ہو چکا ہوں میں اب کام پھینکوں آمد تجھے چار گھر بتاتا ہوں پتہ نہیں ان بیچاروں نے صبح کا کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے کوئی بھی انداز سیکھو یار محبتیں بانٹو یار دیکھو محبت کرو تو سیب دیکھو دور کتنا نوازیں گے تمہیں یہ ہمارے سناکھا اکثر پڑتے ہیں میں کہتا ہوں یار کچھ اور پڑھ وہ ایسا نہ لگ دا ہے حضرت جی پتہ نہیں ہے کدوں دا رونڈے ہیں کچھ بڑا سنگ دل جیا محبوب ہے گھالی نہیں سنونڈے اوہ چلے یا اوہ تو وہاں قربان جاؤں ان کی اتاؤں پر ارے یہاں تو ایسے ایسے ہوئے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی جنہوں نے حالت بیداری میں حضور سے بڑا کچھ سیکھا حضرت جی ایسے سے ہمارے محدث ہوئے ہیں جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام سے احادیث سیکھیں حضرت جی ایسے سے ہمارے بزرگ ہوئے ہیں جاں جا کے محدثین پس جایا کرتے تھے حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ بھی ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام سے ہمیں دریافت کر کے بتائیں یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک حضرت جی ایسے سے بزرگ ہوئے جنہوں نے ستر ستر بار نوے نوے بار حالت بیداری میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت پھر ایسے سے غلام ہوئے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس رات حضرت زنون مصری کا انتقال ہوا اس رات مصر کے ستر علیہ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئے سب نے عرض کی محبوب علیہ السلام کی بارگنی میں ہوئے کس طرح کروں آپ نے فرمائے میرے زنون کا انتقال ہوا ہے ہم اس کی روح کے استقبال کیلئے آئے ہیں حضرت جی یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا قرآن اور حضور نبی علیہ السلام جدہ نہیں ہے قرآن کے خلاف چل کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا مبتیں ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نہ ہم کو تعویز کرتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی تائم اتنا بس میں کہہ دیتا ہوں اینی گل پکی تیر تکیتا کسے نے کہا نہیں تو اپی کر لیا جی میں کی کر لیا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا آج اوپر سے رحم والے سلسلے ہم پر بھی بند ہوتے جا رہے ہیں آج رحم کرنا چھوڑ شروع کر دو دیکھو تم پر رحم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور قربان جاؤں اپنے بزرگوں کی تمہیں سنا ہوں حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ کو کیا پتا امام غزالی کی ہیں یہ تو ما شاء اللہ جو مارے ان کو غزالی روز پیدا ہوتے ہیں لکھا ہے کسی کو خواب میں ملے امام غزالی رحمت اللہ تعالی اس نیر کی حضور کی بڑی فرما ہے مجھے اللہ نے ماف کر دی ہے اچھا پوچھتے ہیں حضور کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے تاکہ میں ابھی کروں آپ فرما تھے میں ایک دن بیٹھا نا رات کو لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے نا میں نے اپنی جو کلم ہے اس کو دوات میں رکھا آپ فرما تھے دوبارہ کلم اٹھانے لگا نا انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھار کے خود دیوڑ جائے فرما ہے اللہ نے اس وجہ سے ماف کر دیا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے مورید ہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے کیونکہ حضرت جی تب شاپر تو نہیں ہوتے تھے تب تو یہ کپڑوں میں جس کو گچھڑی بول لیں پنجابی میں مشکڑی بول لیں وہ لائے لا کے کھولی پھر اس کو گرہ لگائی اور اٹھا کے واپس چل دی وہ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہے حضرت اگر سودا لائیں تو لائیں میں پکاؤں کچھ کھانے کو آپ نے فرمایا میں واپس آتا ہوں تو جا کیوں رہے ہیں آپ نے فرمایا جب گچھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں گچھڑی میں ایک چیو ٹی وی ہے پکی گال ہے اس کا گھر دکان میں ہے گھر سے بے گھر ہوئیے میں ذرا اس کو گھر چھوڑ کے واپس آتا ہوں حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مہینہ بھی قتم ہوئے میں اکثر نہ جا کے اسی بات کو بار بار پڑھتا ہوں اللہ کرے یہ رنگم میں بھی آ جائے وہ لکھا ہے کہ حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدار سے گزر رہے تھے تو آپ نے خود کو نا یہ چادر میں چھپا رکھا تھا صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق تکلیف میں نہ پڑے جب لوگ مجھے دیکھیں گے لوگ آ جائیں گے دکانے چھوڑ دیں گے غوثی پاک خود کو نا چادر میں چھپا گیا اب ہو سکتا ہے حضرت ایوی چادر لے کے میں بھی بزار جا ہوا تھے کہ زیادہ دل قراب ہو یہ لہوی نمی چادر میں بھولی ہو نا لہی دی وہ ایک نا وہاں کپڑا چور کھڑا تھا تب اس نے حضور غوثی پاک کی چادر پھر آپ بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس پہنتے ہی آپ تھے لیکن یہ ہے کہ اگلے دینی پھر صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے وہ وہ نہ پیچھے چل پڑا حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالی اللہ ہے بھائی چادر کھونی بابے دیا انتظار میں تھا کہ چادر وہاں چھیننی جہاں آگے کوئی روکنے والا نہ ہو تاکہ اگر میں بھاگوں نہ تو روکنے والا اب حضور غوثی پاک خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا ہمارے لئے اس طرح ہے جس طرح تمہارے لئے دستر خان ہے تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے بندہ چال رہا ہے پتا تھا حضرت آپ کو لیکن بڑے لوگ تھے وہ اب وہ جب اس کو اس کی مطلوبہ جگہ مل گئی نا کہ جب بس چادر کھینچ ہو تو بھگو تو جب اس نے آپ کی چادر پکڑ کے کھینچا نا اس نے چادر کو کھینچ ہے حضور غوثی فاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرتے یا اللہ پھڑی پا میں پیڑی نہیں اتنا ہوں لیکن پھاڑ عبدالقادر دی لئی یا اللہ ان کو اینجدہ رحم فرما کہ میری چادر پھڑ کے مرنہ جنچ جائے کھان گئے یہ رنگ ہر بندہ تو غصے میں کھان گئے یہ محبتیں یہ پاکستان ہم نے لڑنے کے لیے بنایا تھا یہ پاکستان ہم نے شریکیں پڑھنے کے لیے بنایا تھا یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں حضور کی بات ہوگی یہاں حضور کا قانون ہوگا یہاں حضور کی شریعت ہوگی لیکن کیا ہوا تھا صرف ہماری کمزوریاں اپنی کمزوریاں دور کریں کوشش کریں حضورت ہم میں یہ رنگ آئیں پھر سانو دسن آنا پہ کہ میں مسلمان آسی لنگی یہ تھے لوگ ہیں مسلمان جاندے میرے ایک دوست ہیں ایو ایم ٹی میں وہ پچھلے دنے نا باہر ٹور کر کے آئے نا باہر کا ماشاءاللہ بڑے اچھے سکولر ہیں وہ انگلیش پر ان کو بڑا عبور ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آل سنت ہر آنے والا دن بہتری کی طرف مائل ہے پی ایش ڈی سکولر ایم فیل سکولر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور میں آپ سب سے پتر گزارش کروں گا اپنے مدرس سے آباد کرو یار آل سنت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارے مدرس سے بڑے کمزور ہیں اس وقت سنی ہو اپنے مدرس سے آباد کرو اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے اللہ معاف فرمائے ہم کو ناد خانی کے خلاف نہیں ہے وہ دن آنے سے پہلے مر جائیں امنات کے حوالے سے ہمارے دل میں اتنا سب ہی محل آئے بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہی ہے ہمیں تو بزرگوں نے گھٹی یہ دی ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے لیکن اظرین اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے ان بچوں کو ان بیٹیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے ان کا میڈیا نے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ان کو کون بتائے کہ حضرت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میری اممہ فاطمہ انتقال فرما گئی لیکن کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اممہ فاطمہ کے سر کا بال دیکھا اس سے بھی زیادہ کوئی کلوز رشتہ ہو سکتے ہیں ماں اور بیٹا کیا پردات ہے ماں اور بیٹے میں ہمارے گھروں میں تو ویسے بھی اگر ہمیں نے ڈبٹا نہ بھی لیا ہم چلے جائیں تو ماں نہیں پرواہ کرتی ہیں کیونکہ ہم بیٹے ہیں ہم ان کے وجود کا حصہ ہیں ہم نے ان کے شکہ میں نو ماں گزارے ہیں ان کے سینے سے ہم نے دو سال گزار لی ہے ہم بیٹے ہیں ان کی لیکن اتنا تقوی بھائی ان بچیوں کو کوئی بتائے تو صحیح نہیں ہے یہ باتیں ہیں یا چادریں لینا شروع کر دیں گے ہماری مافل کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا سارا ساری دات ہم بے تکہ جاگتے رہتے ہیں کوئی علم کی بات نہیں کوئی نصیت نہیں کوئی واض نہیں کوئی تربیت نہیں کوئی بچوں کو بتانا نہیں ہمارے بڑے کیا تھے علم اپنے مدرسے اب بات کرو اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کرو آج میں تقریباً ڈیڑھ سال میں نے یونیورسٹری میں پڑھایا ہے اب اتنی مصروفیت ہے کیونکہ دو کام نہیں کبلاؤتے کام ایک ہی ہوتا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہم خود مدرسوں والے ہیں ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں یہ مدرسوں کا فیض ہینے سے بول رہا ہے آج بھی مدرسے اور یونیورسٹیاں پچاس سال کا فرق ہے اس فرق کو جتنی جلدی سنی ہو سکتا ہے ختم کرو اور میں کہتا ہوں کہ اپنے مدرسوں کو اتنا اپگریڈ کرو حضرت کہ یہ یونیورسٹی سے بھی دو کا دماغے نظر آئیں آپ کو اور ضرورت ہے اس وقت اپنے علماء کو اپنے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو مدرسوں کو آباد کرو پھر دیکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ بتاؤ تو صحیح قوم کو وہ ایک چور آگیا بس دی یہ سنا کے میں پھر انشاءاللہ چور آگیا آپ کے گھر میں جاہو جلال تھا جنید بغدادی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموت فقر جنید و بھائیزید تیرا جمال بے نقابت جنید و بھائیزید کو عام شخصی ہے بہت بڑے نام ہے اس نے چور آگیا نمہ نمہ بغداد شریف میں آیا تھا انہوں نے کہا لہوی لگتا وہ انتظار میں تھا حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے سارے سنگی بھی آپ کے وہ جناب اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کی خان کام لیکن اندر جا کے ویکھی آتے بہت نام یاری ہے اور کاکوی نہیں ہے لوٹا آپ صلی اللہ تصمی انہوں نے کہا لہوی منا آگئے ہیں تو جانا مہمی ہیں جو کوئی نہیں اس نے بڑی تلاش کر کے نہ کسی کونے سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی لے کا کرتہ تلاش کر لیا وہ کرتہ لے کے بہدار گیا ظاہر اس وقت یہ کام ہوتے تھے وہ دکاندار کو جا کے کہتا ہے بھئی یہ کرتہ خرید لے اس نے کہا پہلے تو گواہ لے کے آکے کرتہ تیرا اپنا ہے اس نے چوری کیا اس نے کہا چل تو نہیں تھی اگلا اس نے بھی نہیں خرید تیسرا چوتھا پانچ ہوتا ہوتے ہیں اس دکان پہ آگیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی اب دکان بھی وہ آخری تھی بیعث ہو رہی تھی اس کی کوشش تھی کہ یہ تو خرید لے یہ تو رائے گاں گیا سارا کچھ اس کو کہہ رہا یار خرید لے میں اب کہاں سے گواہ لے کیا ہوں کہ کرتہ میرا اپنا ہے کیونکہ میں نے کرتہ بغداد میں خریدہ ہی نہیں میں نے تو کرتہ باہر سے خریدہ ہے اب باہر سے کہاں گواہ لاؤں تو خرید لے وہ کہتا ہے میں نہیں اتنی دیر خرید دوں گا جتنی دیر تو گواہ نہیں لائے گا اب اتنی دیر میں حضرت جنہدے وقت دادی رحمت اللہ تعالی نماز پڑھ کے باہر تشریف لے جائے حواظیں دونوں کی بلند تھی تو دیکھتے کہ آئیں ایک بندے کے ہاتھ میں آپ کا کرتہ ہے وہ کہہ رہا ہے دکاندار کو خرید لے وہ کہتا ہے گواہ لے کے آہ گواہ ہے کوئی نہیں میں چپ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے گئے اور دکاندار کو کہتے ہیں یار کرتہ خرید لے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کرتہ اسی کا ہی ہے کہاں گئی وہ محبت ہے پیار کہاں گئی ہے اس لئے تو اکبال بھی روک کہتا ہے وہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ہے پیار حضرت آپ جس کے دروازے پہ دستک دیں گے آپ کو پیار ملے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کے در پاک پہ چلے جہاں پھر پیار حضرت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کتار رو رہے ہیں ایک محب گزرا روتے دیکھا تو کھڑا ہو گئے عرض کرتا ہے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے عرض کرتا ہے حضور نہیں 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 اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا آپ تو وہ ہیں جن کے لئے حضرت مولا علی بھی اس کا مولا ہے آپ نے فرمایا نہیں لگتا ہے ہو گیا عرض کرتا ہے حضور پھر مجھے دلیل دیں کہ کس طرح لگتا ہے ہو گیا آپ نے فرمایا دس دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمانی کوئی نہیں آیا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے جس کے دروازے پہ جاؤ تمہیں محبت ملے گی انتیسی کہنے ہے جو مچھی پکائی ہے تو کنڈی مار کے کلیاں کھا نہیں نہ کھا کلیاں پیج کس ہیں پیج کس ہیں حضور فرما رہے ہیں جب اچھا بنائے پیالی زہد پانی ڈال دیں محبتیں بڑھیں گی حضرت یعرہ کلیاں کھانی شروع کی تو حضرت یورو کے سڑ آگئے حقیقت ہے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا آپ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش تیرے پیٹ میں سے کچھ کھانا کسی دوسرے کے پیٹ میں ہوتا ہم چھوڑ چکے ہیں اپنے بڑوں کے طریقے کو عزیزی آؤ واپس اسی پہ عزیزی محبتیں عزیزی علماء سے پیار ان بزرگوں سے پیار دین سیکھو دین ہے کیا عزیزی پاکستان کو بڑی ضرورت ہے اور میں اپنی معفلوں کا مزاج بدلو کوشش کرو عزیزی چار عالم دین چار نات خاندر اے نک کرو عزیزی تری نات خاند ایک عالم دین ہے اور عالم دین ہو سپیکر ہو دن دین ہے سامنے بیٹھے ہندی پونگو آج گئی ہے درہ جی اون جی بچارے سنن جو گے رے ہی کوئی نہیں ہے بچارے عالمیں جڑا سکر ویچنے تی ادے بچارے عالمیں جذب ویچنے ہیں نہیں اپنے بدلو یار اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے ایسی طرح ہے نا کی بلا سپیکر سانو دن دین بچارا ہون جی سنن اللہ رے ہی کوئی نہیں ہندہ ترلے پاک کہنے پائی انہیں میری بھی سنن لو ہے ترلے پاک پائی انہیں میری بھی سنن لو اور بچارے انہیں کوئی مروہ مروہ کے نارے تھے کھلار کھلار کے انہیں کوئی آتا ہے انہیں چار نات خان چاری ساتھ حالیں مدرد تاکہ ان بچوں کی تربیت ہو ان کو پتا چلے درہ جہاں سے شروع تھا واہیاں آئند مار کرتے ہیں وہ کہتی ہے یہ باہر گیا اور اس نے جا کے اس کو نہ بڑی فقیر کو جھڑکیاں دی اور روتا ہوا چلا گیا بس پھر اس کا زبال شروع ہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی مولا کمزور کو کیوں ڈر ہی انہیں کی کار لے اوہ دہت کوئی اہم میں نے واقف ہی نہیں اوہ دہت کوئی اہم پی اے واقف ہی نہیں اوہ دہت کسی ایس ہے چونہ یاری نہیں اوہ دہت کسی جنابو ڈی ایس بی نا سلام دو ہی نہیں ہے انہیں میرا کی کار لے آپ نے فرمایا چلے یا انہیں ترنی کوئی کرنا لیکن انہیں بڑا کوئی کرنے کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کوئی نہیں اس کا اللہ اور اللہ کا رسول ہے اس لئے بڑا دیاں رکھنا مارے پہ آتھ اٹھاتے ہوئے وہ چلا گیا بس پھر اس کا زبال شروع ہوا اس نے مجھے طلاق دے دی میں آپ کے نکاح میں آگئی اچھا وہ کہتا اب اس سے بھی زیادہ جی بات نہ سنو اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ جس کو تیرے خامان نے گالیاں دے کے نکالا تھا وہ اس وقت تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وَطِلْكَ لَيَّامُنُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ جے چائیں تے راجان دینو تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہ کو لنگ دردر خیر منگائیں بارشاہ فرماتے ہیں جان دی ڈاڑے آگے نہیں پیش اڑیا کوئی چٹلیف کے ٹیم لنگا لیے ڈرو اپنے اللہ کلو اپنے 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 اللہ کلو ڈرو مبتہ منڈو پیار کرنا سیکھو برداش پیدا کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ مشایخ بھی ہیں علماء بھی ہیں بھئی میں جدائیاں جے کو بھونگی بھونگی مار گیا میں جذبتی ہو جاتا ہوں بس دل کرتا ہے اب حضور نبی علیہ السلام کا رنگ نظر آئے حضور نبی علیہ السلام کا رنگ نظر میرا دل کرتا ہے حضور جب نبی علیہ السلام کا نام آئے سارے دیوانیں ہو جائیں کسی کو ہوش نہ رہے سارے دیوانیں ہو جائیں کیوں اتنا تھکا تھکا درود ہو میں کہتا ہوں دیکھو نا یار کوئی زیادہ پیچھے نہیں جانا سترس ہی سال پہلے کی بات ہی ہے جب آپ یہ بھی ہمارے بڑے کا کرتے تھے جی چاہتا ہے توفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں کوئی زیادہ پیچھے تو نہیں جانا پڑے گا جی چاہتا ہے توفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظران کوئی زیادہ نہیں آپ کو پیچھا جانا پڑے گا اور پیچھے جاتے جائیں گا پھر تو آپ دنگی رہ جائیں گے تمہارے بڑے تھے کیا کیا حضور جی اس لئے تو اکبال دکھ سے کہتے ہیں کہتے ہیں تھے تو آب آب وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہوا یہ بزرگ ہمارے پاس ہیں ان کی قدر قدر دین سیکھو دین سیکھو نہیں ادھرہ جی اللہ تحسیتانو کی سبق دے رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے نہیں اصل میں ادھرہ جی تین نہیں ادھرہ جی بس ادھرہ جی میں اتنے ہی اپنے جتنے سناخان بھائینوں ان سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار تو سی لوکانو سنائی نہ کرو دوست میں نے کہا یار معروف کلام پڑھا کرو یہ کیا پڑھتے ہیں لوک نہیں سنن دے تو میں تو لوکانو سنائی نہ لوکانو سنائی نہ میں تو نبی علیہ السلام ہوں سنائی نہ کر رہے نہیں سننے دے نہ سننے دے جتنے نبی علیہ السلام نے ترہا ہے ایک کل بول بھی سننی ہے اس دن ساری دنیا تجھے سننیں گی پھر یہ ہمارے بہانے ہیں حضرت جی ہمارے ڈکو سننے ہیں یا جی لوگ نہیں سنے میں تو لوگوں کو سنائی نہ تو حضور نبی علیہ السلام کو سنائی سنتے ہیں نبی علیہ السلام اب میں اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو ٹھیک ہے جی کو گلتی کو کتائی علماء کی بارگاہ میں ٹھیک ہے جی تجھے معافی دے دینا ہے بس تالویل ابھی کچھ بھی نہیں آتا ذرا جی بس ڈیوٹی لگ گئی ہے ان بزرگوں کی بھی شفقت ہے میری ڈنگییں سے دیں سن لیتے ہیں اللہ سلامت رکھے وما علینا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام